اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب قریہ سے سب سے پہلے تو میں ذرا یہاں پہ آپ کو فنلینڈ کی جو موسم کی صورتی علیہ و دکھا دوں کیونکہ موسم بلکل ٹھیک ہو چکا تھا دوب نکل چکی تھی روڈز وغیرہ کلیر برف بلکل صاف ہو چکی تھی اور اب یہاں میرے بیک شیر پر دیکھ سکتے ہیں بڑا شدید قسم کا دفان ہے اور برف باری ہو رہی ہے یہ میری اب جائکٹ دیکھ لیں تو یہ خیر ویدر کنڈیشن ہوگی اور آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہوگا ہے ویدر کنڈیشن کا بھی یہاں پہ بھی پلمت والا اور پلمت ماشا والا حساب ہے یوکے والا بھی دقیقی میں موسیم سمجھ لیں تو بڑا کلیر موسم تھا اور ہم جائکٹوں سے باہر آ چکے تھے لیکن دوبارہ جائکٹیں پہن رہی ہیں اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ پاکستان کی ہی چاہمگوئیوں میں اور خبروں میں اتنے زیادہ مشغول ہیں تو فنلینڈ میں بڑا جناب دلخراش واقعہ ہوئے اور افسوسناک واقعہ ہوئے وانتا سکول ہے یہاں پہ ایک ان کا گورنمنٹ کا سکول ہے جیسے کہ ایک انٹرنشنل سکول ہوتے ہیں لیکن یہ انٹرنشنل سکول نہیں تھا یہ ایک گورنمنٹ کا سکول تھا اور یہاں پہ ایک شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا ہے مطلب ایک بھارہ سال کے بچے نے اپنی کلاس کے اندر گن لا کے فائر کھول دیا ہے جس سے تین بچے زخمی ہوئے ہیں ایک بچہ جو انسانا وہ ڈیڈ ہوئے اور میرا بیٹا چونکہ میرا ایریہ بھی بانتا ہے اور میں اس وقت ہیلسٹ کی شہر میں تھا سینٹر میں اور جب میں نے یہ نیوز دیکھی فیس بوک کے اوپر تو یقین ماننے کہ ایک دفعہ میری سانسٹروں کی اور میں نے گھر پہ کال کی میں نے پوچھا انہیں گھر والوں کو بھی تب تک اطلاع آ چکی تھی چونکہ کولیکس ہیں جو ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی بانتا سکول میں پڑتا ہے لیکن وہاں پر تھوڑا ایسا مس کنسپشن یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بانتا انٹرنیشنل سکول ہے یا گورنمنٹ سکول ہے خیر جب ہم نے ٹیچر کو فون کیا انہوں نے کہا جی یہ دوسرے سکول میں انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن یہ آخر انسیڈنٹ ہوا کیوں ہے چونکہ ہم سنتے تھے کہ دوسرے ملکوں میں اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ کنٹری سیف ہے اس کی مین وجہ یہاں پہ جو ابھی تک سننے میں آئی ہے چونکہ جو مین کرائم سینس ہے جو مین سسپیکٹ ہے جس کو آریسٹ کیا گیا ہے تقریبا ایک گھنٹے کے بعد پولیس نے چونکہ وہ وہاں سے فائرنگ کرنے کے بعد بچہ بھاگیا تھا اور اس کے پاس گن کیسے ہے پہلا سوال یہ ہے کیا یہاں پہ ویپنز وغیرہ رکھنا اتنا آسان ہے لیگل ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجوہات بنیں کہ اس نے کلاس روم کے اندر ہی یہ کام کیا یہاں پہ اور بھی بہت سارے بچے اور جاننے تھی تو مین چیز جو میں نے بھی تک یہاں پہ عظیم کی ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے آپ میں رہتے ہیں اتنا سوشل نہیں ہوتے ہیں فیزیکلی باہر نہیں نکلتے ہیں تو ایک ہی اس کی ڈارک سائیڈ آئے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں خاص طور پر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو پھر زہری بات ہے یا تو وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں سیکنڈ تینک ہے ان کے پاس اسلاہ کہاں سے ہے کہ یہاں پہ گنز بغیرہ رکھنا آئیزی ہے تو اس کا جو آنسر مجھے ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غیرہ بات اس کے پیرنٹس کے پاس گن ہوگی اور انہوں نے اس نے یہ گن اپنے پیرنٹس کی کبر سے نکالی ہوگی ٹھیک ہے اور اس نے اس کو یوز کیا جو کہ بڑا ہی دکھ دینے والا کیونکہ یہاں اس بچے کی جگہ پہ کال کو میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ میرے لیے بھی غیرہ بات اتنا ہی مجھے دکھ اور دل تکلیف ہو رہی ہے تو آج اس کا دوسرا دن ہے کل تقریباً دس بجے یہ واقعہ پیش آیا تو بڑا دلی دکھ ہوا اور اس طرح کہ اب آج میں نے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجے ایک تو بیڈ ویڈر ہے دیکھ رہے ہیں پیچھے سارا موسم کی جو صورتحال ہے بلکل بیڈ ویڈر ہے اس وجہ سے میں نے اپنے بچے کو سکول نہیں بھیجا اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے بلکل چھوٹا سا بچہ اور یہ کیلہ جا رہا ہے اس کے والدہین کتنے ایک رسپونسیبل ہیں یہ مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے اب اتنے چھوٹے سا بچے گاڑی اس کو ہٹ کر سکتی ہے یہاں پہ ایک انڈیپنگ والا تو اسی نہیں ہوتا ہے لیکن گاڑی اس کو ہٹ کر سکتی ہے بیڈ ویڈر ہے تو بچنا چاہیے چونکہ یہاں پہ اکثر لوگوں نے ڈرنک بھی کیا ہوتا ہے آپ بشک اپنے سیف سائٹ پر چال رہے ہوں لیکن اوستا ہے کہ وہاں سے کسی بندہ نے پی اور گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی آپ پر چڑھا دے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے خیر یہ تھی آج کی ویڈیو جناب اور اللہ تعالیٰ سے معاملات سے بچائے پاکستان میں تو خیر اینگائن ہوتی رہتی مدرسوں کے اندر چاہے وہ بچیوں کا مدرسہ ہو یا بچوں کا مدرسہ ہو تو وہاں پہ آئے روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پہ بھی یہ سین ہوتی ہوتی ہے کہ بندہ اگر صبح کام پہ جا رہا تو معلوم نہیں کہ وہ شام کو واپس صحیح اسلام پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا لیکن یہاں پہ یہ پہلا واقعہ ہوا ہے تو اس لیے بڑا دکھ ہے حالانکہ بچے تو فلسطین میں بھی مار رہے ہیں لیکن خیر ان لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کر دعاوں پہ یاد رکھیں جناب اپنا بہت سرا خیار رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ